وہ تین سو تیرہ دو گھوڑے چھے زرہیں آٹھ تلواریں اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کیسے رنگ تھے کیسا جمال تھا ان کا ان کے جذبوں کو دیکھ کر کہ ہی میرے حضور نے کہا اللہمہ انتہلک حاضر اصحابہ لم توبت فی لرد عبادہ مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے تو انہوں نے اپنا پیش کیا نا میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور ہم جو بدر اور احد کے شرقہ پر کرم نوازی ہوں وہ طلب کرتے ہیں اتریں فرشتے ہماری مدد کے لیے جب حضور نے اعلان نبوت کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے ترہ ترہ کی عذیتیں پریشانیاں دکھ مصیبتیں مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چینیاں ناموافق حالات کے جکڑ کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہار میں ہو راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے گڑے بھی کھوتے گئے کوڑے بھی پھینکے گئے اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی گئیں آوازیں کسے گئے حضور کے غلاموں کو مشک ستن بھی بنایا گیا تبتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا حضرت سمیہ کو مکہ تل مکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکہ کی سرزمی لالازار بنی حضرت امار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی انہا ان کے خون سے مکہ لالازار ہوا حضرت یاسر کو شہید کیا گیا کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سے کسن تھی جو آزمائی نہ گئی ہو پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں جو دکھ وہاں پہنچیں وہ ایک الگ دلدنات کہانی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی میں نے ایک دن حضور سے پوچھا حضور اہد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا صحابہ کی نظر میں اہد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرایا جب حضور کے سکے چچا شہید کر دئیے گئے اور ان کا مسلحہ بنایا گیا آزائے بدنیاں کٹ لئے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا حضور کے سر پہ پٹی بڑی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی میرے چچا کی کہانی سناو میرے چچا کی بات سناو تو یہ سخت ترین دن تھا تو عرض کی حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا فرمایا ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا ان کے تین سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیا اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو دو رویا کتاروں میں کھڑا کر دیا وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو ہنڈے آگے بڑھتے حضور کو کندوں سے پکڑ کر اٹھاتے تھے اور پھر پتھر مارتے فرمایا عائشہ یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے شاب عبی طالب میں جو تین سال کاتے بلہ اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خوشک ہو گئے تین سال سماجی بائیکارٹ کفار نے کر دیا اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا اور وہ تین سال دکھوں کی عذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی جن کے مقاصر جلیل ہوں راستے کی سکتیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں تکلیفیں عذیتیں مقاومتیں دکھ رکاوتیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہینیں جستجون سمجھتے ہیں تو غہ نہ بنتے شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں میرے وراد کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سے سارے غم چھولی میں ڈالے ساری تکلیفیں سے ہی زبان سے بدعا بھی نہیں دی طائف کے بازاروں میں جب یہ عذیتناک مراحل سے گزرے اس ضد جو ساتھ صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بدعا بول دیں فرمایا میں رحمت بن کے آیا میں زحمت بن کر نہیں آیا لیکن ان کا پہہم جب اثرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیئے لب جمبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے یہ دو پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے لیکن جب لب واہ ہوئے کلمات کیا ترتیب آئے اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَاكِلُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتی نہیں اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی میری راہوں میں بھول بچھاتی تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر فرمایا مجھے ان سے نہیں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ دوگوں کو دعائیں دیتے رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ کرتے ہیں حضور عمر کمزور تو نہیں فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا پھر حکم حجرت آگیا چھوڑ دو اس بستی کو مکہ والے قدردان ہیں یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں دکھ دے رہے ہیں میرے معبوب چھوڑ دو مدینے والے تمہاری راہیں تک رہیں جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دورت سے مالا مال کرو وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لئے ہر لمحہ تیار ہیں حضور جب گئے اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا رشن بابا تالعال بدر و علینا کی صدائیں جس طرح گونجی کہیں معصوم ننی بچیاں تھی دفع بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کہ آتی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے عجیب ماحول تھا مدینہ چمک رہا تھا ہر گھر میں خوشی تھی ابو ایوب انساری کا آنگن مہک رہا تھا وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا جبریل با ملائک دربان شدست و مارا لوگو آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پیرا دے رہا ہے کیسا ماحول تھا آقا کریم نے یہاں آکے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا یہودیوں سے معادے کیے کفار مکہ کو یہ سب کچھ ہے ایک آنکھ نہ بھایا ابو جہل نے عبداللہ ابن عبی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو ورنہ ہم تم سے لڑائی کریں گے اور تمہاری بیویوں کو اپنے لونڈیاں بنا لیں گے اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراغاہوں پہ حملہ کرتے رہے اور مسلمان بھی ان کا جواب دیتے رہے عمر حضرمی کا قتل ایک اہم ایشو بنا اور اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کے جاؤ جا کہ تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور مدد کو پہنچو یہ ادھر سے چل پڑا ادھر حضور کی پھپی حضرت آتقہ سلام اللہ علیہ کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاؤں کو تین دن کے اندر اندر دھوڑو تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار قابط اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگایا پھر جبل ابھی قبیس پہ آ گیا اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی لوگ کٹھے ہو گئے اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کی اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گئے تو حضرت آتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب سنایا انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں توافت کیلئے گئے تو ابو جہل ایک تولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا بھل فاضل بنو حاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ماجرہ ہوا تو اس نے یہ خواب سنایا میں نے ٹال مٹول کر دی لیکن اس نے خوب پر اپے گنڈا کیا بلکہ کہا کہ اگر تین دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لکھ کر کعبے کی دیواز سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا کاندان بنو حاشم میں حضرت عباس نے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سخت کوسنے دیئے کہ وہ بدبخت پہلے تمہارے مردوں پر بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگیا کہتے ہیں میں غصے سے نکلا میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا جو ہی میں سینے حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل بھاگ رہا تھا میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا لیکن ماجرہ کچھ اور تھا زمزم گفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تھا اس نے اپنے اونٹ کے کان کٹ دیئے تھے ناک کٹ دی اور اپنی کمیز پیچھے سے پھار دی اور زور زور سے کہا اللطیمہ اللطیمہ اے عدرک اللطیمہ اور تمہارا کافلہ لٹ گیا تمہارا کافلہ لٹ گیا الغوث الغوث مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو کہتے ہیں بھگدر مچ گئی کیونکہ اس تافلے میں پورے مکہ کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا لہٰذا جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور تین دنوں کے اندر اندر وہ مکہ سے پوچھ کر گئے ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا کا صدا پہنچا کہ ہم بے خیلیت گزر آئے ہیں تم واپس ہو جاؤ سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا لیکن ابو جال کہتا تھا نا ہم نے بدر میں جانا ہے تین دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے وہاں شرابیں پھیئیں گے وہاں جشن منائیں گے پورے عرب پہ ہماری دھاک بیٹھے گی اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا نو یا دس اونٹ زبا کرتا اور یہ کلافلہ آگے بڑھا رہا ہے ادھر حضور نے صحابہ کو جمع کیا مٹھی برجمات ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کیا تھا حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دے اشیر علیہ ایوہ الناس لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں حضرت مقدار نے عرض کی حضور آپ برکل غمار تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے حضور نے فرما مجھے مشورہ دے ابو بکر و عمر نے عرض کی اے حادی دورہ ہمارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈلتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے اٹھے مقداد عرض کی اے سرورِ عالم نہیں ہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں ہمیں باطل سے کیا ڈر زیرِ دامان محمد حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا آشیرو علیہ ایوہ الناس لوگو مجھے مشورہ دو حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا آشیرو علیہ ایوہ الناس لوگو مجھے مشورہ دو تو حضرت سعید بن معاز اٹھے عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے عدب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ غلامان شہِ عبرار ہیں ہم یا رسول اللہ اگر ارشاد ہو بحرِ فنا میں کود جائیں ہم ہلاکت خیر گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو مہم کر دیں نعرہِ اللہ اکبر میں یہ قریشِ مکہ تو کیا چیز ہیں دیووں سے لڑ جائیں سنانِ نیزہ بن کے سینہِ باطل میں گڑ جائیں حضور آپ کا حکم تو ہو آقا قریم علیہ السلام خوش ہو گئے فرمایا چلو بدر کی طور پیش قدمی ہوئی تین سو تیرہ افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت تھی مختصر سامان تھا دو گوڑے چھے زرہیں آٹھ شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تک دیریں مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی آٹھ تھی اور وہ بھی مغرقین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا کسی کی نوک نہیں تھی کوئی زہر میں بجنے والی تھی اور دو گوڑے تھے ستر اونٹتے اور چھے زرہیں تھی جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے خجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اللہ اکبر کیسا منظر تھا کیسا ماحول تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر کا علی کملی والا تھا عجیب غانت تھا اس لشکر کا چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا فاقہ مست لوگ جن کے بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں اور دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ تیغ و تبر تم کس آسنے پہ جا رہے ہیں آلاتِ حرب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر بروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر ہمارا تو آسرہ حضور کی ذات ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں بنا کر اپنے سینوں کی سطر آیاتِ قرآن کو بظاہر چند تن کے روکنے نکلے تھے توفان کو یہ چند لوگ میدان کی طرف پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام نے تین اشخاص کے لیے ایک اونٹ مقرر کر دیا کہ باری باری سوار اور اپنے لیے حضور نے ایک اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھ بھی دو سوار مقرر کیے حضرت ابو لبابا اور حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ اور خود حضرت علی المرتضاء اور حضرت ابو لبابا نے عرض کی حضور ہم اپنی بارییں چھوڑتے ہیں آپ سوار نہیں فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے ہو پیدل میں نہیں چلتا اور نہ مجھے سواب سے بے نیازی ہے کہ سواب تمہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے فرمایا اپنی باری پہ تم سوار ہوگے اپنی باری پہ میں سوار ہوں محبت کے جوش میں یہ کافلہ آگے جا رہا ہے عجیب حالت ہے فاقہ مست ہے خجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کو چوس کے افطار کر لیتے ہیں راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ وہاں ایک چراہ بکریاں چرا رہا تھا ایک صحابی نے کہا سلم على رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ حضور ہے انہیں سلام کرو وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے حضرت سلمہ بن سلامہ نوخز عمر ہے چڑتی جوانی ہے انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا فرمایا نزوتا علیہا وفی باتانہا من کا سخلا حضور نے فرمایا بس کرو تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے تو حضور آگے بڑھے اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا وہاں انہوں نے اپنے خیمیں گاڑ لیا تھے اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور غیب تھی چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا سخت گرمی سترہ رمضان حضور علیہ السلام وہاں پہنچے حضرت ساتھ نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمیں گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کونوں کے آگے ہم اپنے خیمیں نصد کر لیں تاکہ یہ کونیں ہماری پشت پہ چلے جائیں اور ان کونوں کو پاتھنے بند کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی تھا کونوں میں اور وہ بھی بہت نیچے تھے اب جب حضور وہاں پہنچے یہاں مغرق اسلام افیج لندھی نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا ہے وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی سنو بدر نے کیا کہا الہی کیا خبر تھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساکیے کوسر یہاں تشریف لائے گا خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے مالک مجھے پتا ہوتا تو فانے نو میرے اوپر سے گزرا تھا میں کوئی پانی جمع کر رکھتی آج ان غازیوں کو ان مجہدوں کو میں پانی پیش کرتی میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو یہ وہ پانی پیش کر دیتی مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جا گئیں گے تیرا ساکیے کوسر یہاں جلوہ گر ہوگا تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برس آئے میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ تنا آگ برس آئے تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہیں اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت اللہ العالمی سے شرم آئے گی یا اللہ میری فریاد پوری کروے اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت عبرے بارہ بھیج دے یا رب برائے چند ساعت عبرے بارہ بھیج دے یا رب بہارہ بھیج دے یا رب بہارہ بھیج دے یا رب وادی نے یہ دعا کی دعا سہرانے مانگی دامنے امید پھیلا کر یکا یک عبرے بارہ آسمان پر چھا گیا آ کر مدینہ کی گلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھ عجیب منظر بن گیا اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور ہاؤس پانی سے بھر گیا اوپر کیچڑ ہو گیا وہ چلتے ہیں ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچتی رات ہوئی کفار نے ایش و نشات کی بزن سجائی لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گاغا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی اور شرابوں کے جام لڑھائے جانے لگے ادھر فاقہ مسجدوں کی یہ مٹھی برجمات حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئے ایک چھپر تیار کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق علیہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں قیام میں اور رکوع میں گزار دی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اللہمہ حاضر قریشن اقبلت بخویلائہا وفخرہا تحادوکا و تقذبو رسولہ کا اللہمہ فنسرک اللہ زیباتنی اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں تجھے بھی جھٹلاتے ہیں تجھے رسول کی بھی تقذیب کرتے ہیں میرے مالک جو میرے سے بادہ کیا ہے وہ بادہ پورا کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور کی چادر نور سر سے سرک کے کندوں پہ آ جاتی اور کندوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی اور میں حضور کی چادر دوبارہ سر پہ دیتا اور عرض کرتا بس کرو یا رسول اللہ بس کرو اللہ کی مدد آ جائے گی بس کرو لیکن حضور بار بار کہتے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ساری رات حضور نے دعوں میں گزار دی جب سہری کا وقت ہوا نماز ہوئی حضور نے لوگوں کو کہا لوگوں کو صفیں سیدھی کرو حضور نے ہاتھ میں چھڑی یا کوئی تیر پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے وہ سب سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے حضور نے وہ چھڑی سے ان کے پیٹ میں ٹھوک کر دی کہ اس طبعے یہاں سواد سواد سیدھے ہو جائے تو حضرت کے سواد سیدھے ہو گئے ساتھ ہی عرض کرنے لگے حضور مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے درد ہوئی ہے میں آپ سے بدلہ چاہتا ہوں کساس مانگتا ہوں سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا اچھا بدلہ لے لے عرض کی حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنا تھا حضور نے زرہ کے بند کھول دی اور پیٹ ننگا کر دیا حضرت سواد نے جب حضور کے چمکتے ہوئے بطن کو دیکھا فَقَبْبَلَا بَطَنَهُ تو چمٹ گئے حضور کے پیٹ کو چومنے لگے حضور نے فرمایا سواد تجھے اس چیز پہ کس نے ابھارا عرض کی حضور منظر آپ کے سامنے ہے میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بطن آپ کے بطن سے چھو جائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور پھر جا کے حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا اور پھر حضور نے ایک ایسی دعا مانگی آج تک ایسی دعا کسی نے نہیں مانگی ہوگی بڑی ناز والی دعا بڑی انتاز والی دعا ایسی دعا آج تک نہ کسی نے مانگی اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے حضور نے پہشانی سجدے میں رکھ دی آنکھوں میں آنسو ہیں یہ فاتح مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں ادھر کفار شرابوں کے نشوں میں دھت للکار حلم مبارز ان آو ہمارے مقابلے میں حضور علیہ السلام صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر کے آپ پہشانی کو مسجد عریش کی ریت پہ رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور نے جو دعا کی لفظ ہوں کہا یا ربے ان تُحلِق حاضح الاسحابہ لَن تُعْبَدَ فِي الْأَرْدِ عَبَدَ میرے مالک میں نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہی تین سو تیرہ ہیں میرے مالک اگر یہ نانا رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا بس یہی تین سو تیرہ ہیں یہی تیرے نام لیوا ہیں اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محب کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو پوجھنے والا الہی اہد لیلت المیراج پورا کر محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر اللہمہ ان تُحلِق حاضح الاسحابہ لَن تُعْبَدَ فِي الْأَرْدِ عَبَدَ اے اللہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے اور چادر سرک کے کندوں پہ آگئی کندوں سے سرک کے کمر پہ آگئی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ حسبو کا یا رسول اللہ حسبو کا اللہ یا رسول اللہ حضور اللہ کافی ہے آپ کو شہرِ صدیق اکبر شہرِ صدیق اکبر شہرِ صدیق اکبر تو کہا حضور بس کرو بس کرو اللہ کی مدد آگئی لیکن حضور کی آنکھوں میں مسلسل آنسو گئی اور کہتے ہیں مالک یہی مٹھی بر میری زندگی کی کمائی ہے یہی تین سو تیرہ ہیں تیرے نام لے وارو زمین پہ اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی رب نہیں کہے گا پھر کیا ہوا اچانک حضور نے سر اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور نے فرمایا اب شر یا ابا بکر عطاق نسل اللہ حاضر جبریل آخذن بے انان فرس رہی ابو بکر بشارتو مبارکو وہ دیکھو اللہ کی مدد آگئی ہے وہ دیکھو جبریل گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے اوپر گرد جمعی ہوئی ہے وہ دیکھو اللہ کی مدد آگئی ہے اللہ اکبر حضور علیہ السلام یا حیر یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں ادھر کافر نے کہا حل میں مبارز ہیں حضور میں تین انساری جوان بھیجے ہیں حضرت حارس حضرت معاس اور حضرت معاوز قرآش نے پوچھا کون کہا ہم رہت من الانسار انسار میں سے ہم کچھ لوگ ہیں کہا جاؤ چلے جاؤ ہمارا تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہمارے جوڑ کے لوگ بیجو ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑا کرتے ہیں انہوں نے آکر حضور سیرز کی حضور یہ بڑے متقبر ہیں کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم یا عبیدہ قوم یا حمزہ قوم یا علی عبیدہ تم اٹھو حمزہ تم اٹھو علی تم اٹھو کہا جاؤ تم جوڑ کے ہو بلکہ ان کو توڑ کے آؤ حضور علی حضور حمزہ اور حضور عبیدہ تینوں گئے انہوں نے پوچھا کون چونکہ انہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی اپنے نام بتائیں انہوں نے کہا اکسا ان کرام ان ہاں اب ہمارے جوڑ کے آگئے ہیں پھر حضور علی المتضاء جھپتے اور ایک بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا شہبہ اتبہ اور ولید یہ تینوں مقابلے میں آئے تھے حضور حمزہ نے بھی چند لمحوں کے اندر جو ہے ان کا کام تمام کر دیا حضور عبیدہ بوڑے تھے ان کی پنڈلی کٹ گئے اور پنڈلی سے جو ہے وہ گودہ باہر آ رہا تھا اور حضور حمزہ اور حضور علی آگے بڑھے اور ان کی مدد کی اور ان کے دشمن اور مقابل کو قتل کیا حضور عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں پھر اچانک حضور نظر آئے تو وہاں گسیٹ کے آپ کو حضور کی طرف کرنے لے گئے آقا کریم نے دیکھا تو جلوی جلوی آئے حضور عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کیا کہا کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں تو حضور نے فرمایا آشادو انہ کا شہید میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو پھر حضور کے قدموں پہ سر رکھا ہوا تھا کہ حضور عبیدہ کی روح پرواز کر گئی گر وقتِ اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مزا سردار مرندہ اج امدہ میت یار دے بوئے تے بھئی ہو گئے حضرتِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ان کو تیر لگا وہ شہید ہو گئے حضور منظر دیکھئے بدر کا ان کی ماں کو پتا جلا میرا بیٹا شہید ہو گیا وہ حضور کی خدمت میں آزر ہو گئے اور عرض کرنا لگی حضور مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا یا نہیں گیا اگر وہ جنتی ہے تو پھر میں صبر کروں گی نہیں تو میں بین کروں گی واہ ویلہ کا حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا سنیے کیا خوبصورت جواب تھا حضور نے فرمایا آوہ حبلتِ یا امہ حارسہ حارسہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے جنت ایک نہیں ہے جنت اللہ نے کئی بنائی ہے اور اِنَّا اِبْنَاکَ اَسَابَ الْفِرْدَوْسَ الْعَالَ اور تیرا بیٹا حارسہ جنت کے سب سے اوچھے درجے فردوس میں ہے تو جب اس نے یہ بات سنی نا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی اس نے کہا بخ بخ لکا یا حارسہ حارسہ واہ واہ مبارک ہے تجھے تو جنت کا راہی بن گیا ہے اللہ اکبر اب حضور علیہ السلام اسی چھپر میں بیٹھے زتن المتضا فرماتے ہیں میں جنگ کرتا اور کئی کافروں کو جہنم رسید کرتا پھر مجھے شوق ہوتا میں حضور کے پاس جاتا اور میں دیکھتا حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا حیو یا قیوم یہ لفظ حضور کی زبان پہ میں تین مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ حضور کی زبان پہ یہی لفظ تھے اور سر سجدے میں تھا اس کے بعد پھر گمسان کا رنگ پڑا اور کافروں نے یک بار کی حملہ کر دیا حضرت علی المتضا سے روایت ہے فرماتے ہیں جب سب نے یک بار کی حملہ کیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آگئے اللہ اکبر فلک سہما ہوا تھا کافروں کی چیرہ دستی سے زمین شک ہو رہی تھی غلبہ پاطل پرستی سے مگر جب کملی والا آگیا اٹھ کر مسلے سے خدای ہو گئی محفوظ کافروں کے حلے سے صدائے نعرہ تکبیر سے تھرہا اٹھی بادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آگیا ہا دی نہتوں کو سہارا مل گیا دست پیمبر سے زمانہ گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے فضا میں ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا برائے اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا حضور مسلے سے اٹھ کر میدان میں آگئے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کافروں پر سب سے بھڑ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھڑھ بھڑ کے حملہ کرتے تھے حضور فرمایا کومو الیل جنہ ارزوہ السماواتو والاز نکلو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے کومو الیل جنہ بڑھو بڑھو جنت کی طرف ایک سے آبی تھے اللہ اکبر وہ کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ ارزوہ السماواتو والاز واہ واہ حضور کیا جنت کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر حضور فرمایا ہاں ارزوہ السماواتو والاز تو وہ خجوریں کھا رہے تھے انہوں نے خجوریں پھینک دی کہا پھر میرے اور جنت کے راستے میں یہ خجوریں رکاوٹ بنی رہی ہیں اور میدان میں کود گئے اور دادے شجاہ دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کہہ رہی ہے پھر ابو جاہل نے سوچا کہ یہ پانسہ پلٹ گیا ہے تو اس نے کہا ہمارے پاس ازہ ہے تمہارے پاس ازہ کوئی نہیں حضور نے فرمایا تم بھی اونچی جگہ پہ چڑھ جائے اپنے غلاموں کو فرمایا اور جب وہ کہتے ہیں اور تم جواب کے اندر کہو اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے فمین یہ آواز دو اب یہ آواز دی جارہی کیسا منظر ہے بدر کا اللہ اکبر حق اور باطل ٹکرار ہیں اللہ نے بھی اس دن کو یوم فردان کہہ کے بھوکا رہے ہیں حق اور باطل ٹکرار ہیں حضرت عبد الرحمن بن عقف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرا مبشرا میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آگئے نو عمر کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے میں نے کہا اس کو گر تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا وہ کہنا لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے کہتے ابھی میں یونگلی اٹھی تھی میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح جھپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو پونٹ لے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دیں گے راستے سے ابو جہل کے ٹانگیں کٹی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے ننی ننی تلواریں چھوٹے چھوٹے بچے معاست اور محبس افرا کے بیٹے یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا یہ آپ پس چندر مٹھی لڑائی لڑنے لگے حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی کہا نہیں حضور فرمائے لاؤ اپنی تلواریں تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا حضور نے فرمایا کلا کو ما قتلہ ہو تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا تو یہ غزوہ جاری تھا اور قافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ستر قافر مارے گئے ستر قافر موقع پہ قتل ہو گئے ستر افراد کو گریفتار کر رہیا گیا باقی دم تبا کے بھاگ گئے اور سخت سراسینگی کا عالم تھا نعرے تقبیر کے لگ رہے ہیں اسے ابا حضور کو دیکھتے ہیں میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں آواز آتی ہے اقدم حیزوم حیزوم آگے پڑھو صحابہ نز کی حضور یہ حیزوم کون ہے اور آواز دینے والا بھی درست نہیں آتا فرمایا یہ جبریل کی آواز ہے اور حیزوم جبریل کے گوڑے کا نام ہے وہ اپنے گوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا وہ بھی جہاد میں تھا اللہ اکبر اللہ نے اسلام کی فتح کی اسلام کو کامیابی دی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے حضرت اکاشا کی تلوار ٹوٹ گئے تو وہ حضور کی خدمت میں حضور تلوار ٹوٹ گئے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا وہ ہی اس کو دے دیا فرمایا قاتل بہادہ یا اکاشا اکاشا اس کے ساتھ لڑا کہتے ہیں جب یہ یوں لہایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئے اور ساری زندگی حضرت اکاشا کے ساتھ وہ تلوار رہی حضرت اکتادہ کہتے ہیں کہ میرا یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلہ باہر آگیا میں حضور کی خدمت میں آذر ہوا حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلہ تھا وہیں غٹ دیا وَقَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ اَيُّ اَنَيْهِ اسی بَت حضرت اکتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آن خراب کونسی ہوئی تھی یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا یہ حضور کے لعاب کی برکتیں تھیں اللہ نے اسلام کو فتح دے دی حضور علیہ السلام تین دن وہاں قیام فرمایا قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آگئے اور جبریل نے کہا ردیتہ یار رسول اللہ حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں حضور نے فرمایا میں راضی ہو گئے ہوں کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے اگر اجازت دے تو آنا ہے تو میں اجازت چاہتا حضور فرمایا چلے جاؤ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حالسہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی یہ آگے آگے چلے گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت زید بن حالسہ اور جا کے لوگوں کہا لوگوں مجدہ بات مبارک ہو ابو جہل قتل ہو گیا امیہ قتل ہو گیا ولید قتل ہو گیا اطبا قتل ہو گیا شہبہ قتل ہو گیا ابو البختری قتل کر دیا گیا ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیا گیا اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ستر ان کے قتل ہوئے اور چودہ مسلمانوں کے شہید ہوئے تیرہ موقع پہ اور ایک راستے میں اب منافق تو کہہ رہے تھے کتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے باس کی بات ہی نہیں ہے ان کے پاس تو خجوروں کے ڈنڈے تھے سلواریں بھی کن تھی یہ کیسے لڑے آنگے وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو غلط کہتے ہو تمہاری اکل کو کچھ ہو گیا ہوئے بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حالسہ جس اونٹ پہ سوار ہیں وہ تو حضور کا ہے اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے یہ ان کی اونٹ پہ بیٹھا ہوئے تو میرے بات نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو اللہ نے اسلام کے جنڈے گاڑ دیئے اللہ اکبر حضرت عاصم بن عدی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضرت ابگلہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا میں نے کہا احقا ما تقولو یبنا رواحہ اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو انہوں نے کہا ایو اللہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے ایسا ہی ہوا ہے قافر بھاگ گئے اللہ نے اسلام کو فتح دے دی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گوائیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آباز کیا لگاتے تھے وہ کہتے تھے کوتیلا ابو جہلن الفاسق وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضورﷺ کے استقبال کی آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا اور آج میں اس کو مختلف قطب سید سے پڑھ رہا تھا کہ ایسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضورﷺ تشریف لائے حضورﷺ کے چہرے پہ تمانیت کا نور تھا چہرہ چمک رہا تھا اور جب حضورﷺ نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجیار کی وہی بچیاں دف لے کر آگئی اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضورﷺ آئے تھے تو گایا تھا آج پھر ان کی زبان پہ ہے کہ وہ دیکھو چاند تلو ہو گیا ودا کی پہاڑیوں سے وہ دیکھو چاند کڑ گیا ہے اور حضورﷺ یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گار دیئے اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکایا بائیس رمضان کو حضورﷺ نے مراجعت فرمائی اور جمعہ کا دن تھا جب حضورﷺ مدینہ شریف پہنچے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی مٹھی بر جماعت تین سو تیرہ افراد اور ان کے بدن کے اوپر چیتھڑے تھے بلکہ عمیر بن وحب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا اس نے کہا جا مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہیں عمیر بن وحب جب واپس پلٹا تو اس نے تلا دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں کمک بھی پیچھے موجود نہیں وہ صرف تین اوٹ کھا سکیں گے یعنی صرف ان کی اتنی تعداد ہے ابو جہل کہنے لگا پھر تو تین سو کے آگے پیشی کہا ہاں کہا ان کے پاس اس لئے بڑے تھوڑے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے گئے پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہو رہے ابو جہل میں سنا دیدہ قریش کو اپنے خیموں میں بلا لیا کہا آپ سنتے ہو امیر کی رپورٹ کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے جب سنا دیدہ قریش کو بولا کر یہ رعونت بری بات ابو جہل نے کہی تو امیر جو مسلمانوں کو دیکھ کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنی ہے اس نے کہا اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئیں اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لئے آئی ہے اور میں نے زخمی سانسوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے واللہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرکان کہہ کے پکارا ہم جب تین سو تیرہ تھے تو جبر کے خلاف یوں پھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فتر بھی توڑا آج دنیا کے اوپر ایک ارب چالی کروڑ انسان درماندہ خستہ اور بدحال ہیں آج حال یہ ہے قابل سے کندھار تک قلعہ جنگی سے دشتے لیلہ تک تورہ بورہ سے تقریب تک مسل سے بغداد تک جاوہ کے ساحل سے رباد کے کوچہ و بازار تک نیر سے کاشور تک القدس سے کشمیر تک دریائے آمو کی لہروں سے ڈالجھیل کے کناروں تک ہر سمت کفر دندنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے پچھلے دن چار میزائلوں سے ہمارے وطن کی عابلوں پہ حملہ ہوا اور کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک وزیر آزم نے کہا کہ ہم امریکہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ بات صدر کہتا تو شاید مجھے دکھ نہ ہوتا تو تو حضرت امام حسین کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے تیرے پاس تو بہتر بھی فرد ہوتے وہ بھی میدان میں لے کر آ جاتا یہ کیسے حالات آگئے اور کیسے دن آگئے صاحبو اس بات میں تو واقعی باقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقت وزیر ٹکر نہ لو لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گسائے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے فراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے اب بھی بلا کو جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ اس کے لیے اہد کم زرف کی ہر بات گوارہ کر لی جائے صاحبو زندگی کے یہ حسی لمحے اہلِ بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں آج پوری دنیا کے اوپر ایک عرب چالی کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا ہمارے پاس آلاتِ حرب و ضرب نہ بھی ہوں لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں آج ہماری بدبختی اور ہماری دسوائی کا ساما اس لیے پیدا ہوا ہمارے پاس اسلے بھی موجود ہیں ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتا